اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبیہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین پچھلے دو اپیسوڈ میں اسلام میں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی اور میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اسلام کے دشمنوں کا یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس کو اس کے حقوق سے محروم کیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ بتلایا کہ اسلام نے عورت کو اس کے تمام جائز حقوق دیئے ہیں ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ عورت اور مرد یہ دونوں برابر نہیں یعنی مساوات جس کو لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات اسلام مساوات کا قائل نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد ایک الگ چیز ہے عورت ایک الگ چیز ہے دونوں کی صلاحیتوں میں فرق ہے دونوں کی پاور میں فرق ہے دونوں کی ایبیلٹی میں فرق ہے اس کی مثال آپ ایسے سمجھئے ایک اسکول میں دو لڑکے ہیں ایک لڑکا اسی پرسنٹ نمبر لاتا ہے دوسرا لڑکا بھی اسی پرسنٹ نمبر لاتا ہے مارکس دونوں کے سیم ہیں لیکن ایک لڑکے کے میتھ میں نمبرات زیادہ ہیں ایک لڑکے کے انگلیش میں زیادہ ہیں ایک لڑکا ہسٹری میں کم نمبر لاتا ہے لیکن دوسرا لڑکا ہسٹری میں زیادہ نمبر لاتا ہے لیکن پرسنٹیج دونوں کا سیم ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت یہ دونوں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے ایک ہیں اللہ تعالیٰ کہیں ہاں دونوں نیکی کریں گے دونوں کو ثواب ملے گا دونوں گناہ کریں گے دونوں کو عذاب پڑے گا جی ہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیکی کر کے مرد اللہ تعالیٰ کیا زیادہ رتبہ پالے گا اور عورت وہی نیکی کر کے وہ عورت ہونے کی وجہ سے اس کی نیکی قبول ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ہاں اسلام یہ کہتا ہے دونوں کے دائرے کار الگ ہیں کام کرنے کا دائرہ الگ ہے عورت گھر کے اندر رہ کر کام کرے گی اپنی ذمہ داریوں کو نبائے گی اور مرد باہر کے فرائض ادا کرے گا یہاں پر ایک سوال اسلام نے عورت کو پردے کا جو قانون جو لاغو کیا تو کیا اسلام نے عورت پر ظلم کیا جی نہیں میرے بھائیوں اسلام نے عورت کو پردہ کا حکم نافذ کر کے اسلام نے عورت کی عزت کو دوبالہ کر دیا اس کو ڈبل کر دیا اسلام نے یہ بتلایا کہ عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ کوئی حقیر متا نہیں ہے کہ جو چاہے اس کو چھو لے جو چاہے اس کو دیکھ لے اسلام نے عورت کو قیمتی بنا دیا اس کی مثال آپ ایسے سمجھئے مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس ایک معمولی سا موبائل ہے سستا سا موبائل ہے چائنہ کا موبائل ہے اس کو کہیں بھی رکھ لیتا ہے کسی بھی پاکٹ میں رکھ لیتا ہے لیکن ایک انسان کے پاس کوئی مہنگا کوئی قیمتی چالیس پچاس ہزار روپے کا موبائل ہے اس کو مہنگے سے مہنگے کور کے اندر اور حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے کہیں گر نہ جائے کہیں اس کا ٹچ خراب نہ ہو جائے کہیں اس کی سکرین پر جو ہے کریش نہ آ جائے کیوں ایسا کرتا ہے انسان کیونکہ وہ قیمتی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اے عورت تو قیمتی ہے تو حقیر نہیں ہے کہ جو مرد چاہے تجھے دیکھ لے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں پردے کا قانون نازل فرمایا وہاں پر بڑی ایک پوائنٹ کی بات فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حذاب میں یا ایوہ النبی قل لے ازواجک و بناتک و نسائل مومنین اے نبی تم اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے تین باتیں کہیں سب سے پہلے کہا اپنی بیویوں سے کہہ دو ہمارے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے ماں پردہ کر رہی ہے بیٹی پردہ نہیں کر رہی ہے لیکن دیکھیں قرآن کی اسی آیت میں اللہ نے آگے کیا کہا وَبَنَا تِك اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو یعنی ماں کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی پردہ کرنا ہے بلکہ آگے کیا کہا وَنِسَائِ الْمُومِنِينَ اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو کیا کہہ دو جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال دیں اپنے اوپر پردہ ڈال دیں اپنے اوپر ہجاب ڈال دیں یہ جلباب کیا ہے اللہمائی بن حضر رحمت اللہ علیہ نے جلباب کا مطلب بتایا جلباب اس لباس کو کہتے ہیں جو پورے بدن کو ڈھاپ لے پورے بدن کو کور کر لے تو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے یا ایوہ النبی قل ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین اے نبی تم اپنی بیویوں سے کہہ دو اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابی بہن جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال دیں اپنے اوپر نقاب ڈال دیں ہجاب ڈال دیں کیوں اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھے کیا حکمت ہے ذالکہ دنائی عرفنا فلا یعزائین اس کی حکمت یہ ہے تاکہ دنیا یہ جان لے کے یہ شریف لڑکی ہے یہ شریف گھر کی عورت ہے فلا یعزائین اور کوئی اس کو چھیڑنے کی جرت نہ کرے کوئی اس کو تکلیف پہنچانے کی جرت نہ کرے یہ ہے اصل مقصد ہجاب کا اسلامی ہجاب کا مقصد عورت کو قید کرنا اس کو پردے کے اندر ڈال کے اس کی پہچان کچھ ہپانا نہیں ہے بلکہ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا ہے آج آپ دیکھ لیں دنیا کی جن ملکوں میں آج ہجاب نہیں ہے جہاں بے ہجابی ہے بے ہجائی ہے وہاں عورت کا کیا حال ہے اور جہاں پر ہجاب اور پردہ ہے اسلام نے تو عورت کی آواز تک کا پردہ قرار دیا ہے اگر نماز میں امام سے غلطی ہو جائے تو عورت کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ دے بلکہ عورت سے کیا کہا گیا اللہ کے رسول نے فرمایا مرد و لوگ سبحان اللہ کہیں گے اور عورت تالی بجائے گا یعنی عورت اپنی زبان سے اپنی آواز کے ذریعے امام کو نماز درست کرنے کے لیے بھی ٹوپ نہیں سکتی ہے اسی سے ایک مسئلہ نکلا کہ عورت جہری نماز میں قرار اگر کرے گی تو غیر مردوں کے سامنے جہری قرار نہیں کرے گی یعنی مثال کے طور پر اگر گھر میں عورتیں چاہیں تو جماعت بنا سکتی ہے ایک عورت پانچھے عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے لیکن اگر وہاں پہ غیر محرم لوگ ہیں یا ان کی آواز غیر محرم تک پہنچنے کی امید ہے تو وہ جہری قرار نہیں کریں گی وہ آہستہ سے پڑھیں گی اور اگر اپنے لوگ ہیں بھائی ہیں بیٹا ہے داماد ہیں محرم رشتدار ہیں تو عورت جہری قرار کر سکتی ہے عشاء میں فجر میں اور مغرب میں یہ ایک مسئلہ تھا بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام میں عورت کی آواز تک پڑھتا ہے اسلام نے عورت کی رسپیکٹ کرنے کے لیے اس کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصافر المرأت الا وما اہازو محرم عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتدار ہو آج ہمارے یہاں کی عورتیں کہیں بھی چلی جاتی ہیں اور ہم ان کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ عورت تب ہی سفر کرے گی جب اس کے ساتھ کوئی محرم رشتدار ہو اس لیے اسلام نے عورت کو حج جیسی اہم عبادت بغیر محرم کے کرنے سے منع کیا ہے عورت اگر محرم کے بغیر اگر حج کرنے چلی جائے اس کا حج اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا بلکہ الٹے وہ گنہگار ہوگی تو میرے عزیز بھائیوں اسلام نے پردے کا قانون نافذ کر کے عورت کو تحفظ دیا ہے عورت کو اس کا صحیح مقام دیا ہے پردے کی اس اہمیت پر ہم انشاءاللہ بعد میں کسی نشست میں گفتگو کریں گے یہاں پر ایک خاص اس سلسلے میں جو پوائنٹ جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ کی آج ہماری بہت سی پڑھی لکھی ہے جوکیٹڈ لڑکیاں بہنیں ہماری وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ یہ جو ہے قرآن اور حدیث کی دین نہیں ہے بلکہ یہ ملاؤں کی دین ہیں یہ مولویوں کے ذہن کی اوپج ہیں آئیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر پردے کا صحیح مطلب آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے ہمارے پڑھے لکے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ عورت گھر کے اندر رہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے عورت ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے انجینئر بھی بن سکتی ہے نوکری بھی کر سکتی ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو گھر کے اندر قید کرنے والے ہیں قرآن مجید میں سورہ احضاب میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے بہترین انداز میں عورت کی ذمہ داریاں اور اس کے فرائض بتلائیں ذرا آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ اے نبی کے گھر کی عورتوں دیکھیں نبی کے گھر کی عورتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے لیکن یہ حکم ساری عورتوں کے لئے یہ خاص نہیں ہے نبی کے عورتوں کو خاص طور سے حکم دیا جا رہا ہے لیکن یہ حکم سب کے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کے گھر کی عورتوں اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو اِنِ اتَّقَيْتُنَّ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ تو اگر تمہارے دروازے پر تمہارے گھر کے باہر اگر کوئی اجنبی مرد آ جائے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ تو تم اس سے نرمی کے ساتھ بات مت کرو آج کے زمانے میں موبائل ہیں ہم اس آیتِ کریمہ پر موبائل کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں ہم اس آیت کی تفسیر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے مسلمان عورتوں اگر تمہارے گھر کے موبائل پر تمہارے فون پر اگر کسی اجنبی مرد کی کال آ جائے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ تو تم اس سے نرمی کے ساتھ مٹھاس کے ساتھ سویٹنس کے ساتھ بات مت کرو کیا نقصان ہوگا اس سے فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض ہو سکتا ہے کہ تمہارے دروازے پر جو آدمی آیا ہو یا جس نے تمہارے موبائل پر فون کیا ہو اس کے دل میں تمہارے خلاب کوئی لالچ پیدا ہو جائے کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے آج ہم اپنی سوسائیٹی میں انزم چیزوں کو دیکھتے ہیں غور کیجئے چودہ سو سال پہلے کی یہ آیت آج کی ہماری سوسائیٹی پر بلکل سٹ ہو رہی ہے فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے دیکھئے قرآن جو ہے دل کے اندر غلط خیال پیدا ہو اس کو بیماری کہہ رہا ہے فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے دل میں کوئی غلط ارادہ کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ بدتمیزی کرو اس کے ساتھ گالی گلوچ کرو وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا جو بھی بات کرو دستور کے مطابق کرو صحیح بات کرو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اور اے نبی کے گھر کی عورتو تم اپنے گھروں میں جمی رہو آہا یہ قرآن کی آیت ہے کسی مولوی کی اوپج نہیں ہے کسی مولا کی للکار نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ استعمال کیا وَقَرْنَ وَقَرْنَ جو ہے یہ یا تو قرار سے بنا ہے یا وَقَار سے بنا ہے اگر قرار سے بنا ہے تو کیا مطلب ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اے نبی کے گھر کی عورتو تم اپنے گھروں میں جمی رہو اور اگر ہم اس کو وَقَار سے مانتے ہیں تو کیا مطلب ہوگا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اے نبی کے گھر کی عورتو تم عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہو اسے پتا چلا کہ عورت کا اصل دائرے کار اس کا گھر ہے ٹھیک ہے عورت گھر کے باہر نکل سکتی ہے لیکن اندس ضرورہ جب ضرورت ہو بلا ضرورت شاپنگ کرنا ہے کپڑے لانا ہے سوٹ لانا ہے مرد بھی تو لاسکتا ہے چپل لانا ہے مرد بھی تو لاسکتا ہے جب امرجنسی ہو جب کوئی ضروری اگر ضرورت پڑے مرد بیمار ہو جائے مرد کا انتقال ہو جائے بچوں کو پالنے کے لیے ان کا کھر چلانے کے لیے عورت جاب بھی کر سکتی ہے عورت اپنی جائز حدود میں رہ کر نوکری بھی کر سکتی ہے ٹیچنگ بھی کر سکتی ہے لیکن اصل اس کا جو دائرے کار ہے وَقَرْنَ فِي بُجُوتِكُنَّا اس کا گھر ہے اور آگے اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور اے عورتو تم زمانے جاہلیت کی طرح میکپ نہ کرو بناو سنگھار مت کرو جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا عورتیں ایک سے ایک میکپ کر کے ایک سے ایک زیورات پہن کر آدھے ادھورے کپڑے پہن کر گھروں سے نکلتی تھی اسلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ مت کرو کہا کہ جاہلیت کے زمانے کی طرح یعنی اسلام نے اس چیز کو جاہلیت کہا آج ہمارے یہاں اس کو موڈرنائزیشن کہا جاتا ہے اس کو فیشن کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایک حدیث یاد آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا مطلب بعد میں آنے والی ہیں کون سے وہ لوگ ہیں قوم معہم سیاتن یزربون بہن ناس ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے یزربون بہن ناس اور وہ لوگوں کو ماریں گے نہ حق لوگوں کو ماریں گے یعنی ظالم لوگ ہوں گے ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَاعِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا بھی پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی اللہ حبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ میں دو ورڈز میں دو باتوں میں سارے زمانے کے فیشن کو سمیٹ دیا کاسیاتٌ عاریاتٌ کپڑا بھی پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی آج جو ہمارے موڈرن طبقے میں ہمارے جدید اور موڈرنائیزیشن سے متاثر جو طبقہ ہے اس کے ہاں جو لباس رائج ہے آپ دیکھئے وہ کپڑا ہے بھی اور نہیں بھی عورت لباس پہنے بھی ہے اور ننگی بھی ہے کاسیاتٌ عاریاتٌ اس کی زیادہ تفصیل بیان کرنے کیا ضرورت نہیں ہے آج ہم سب اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں مائلاتٌ وہ عورتیں فلٹ کرنے والی ہیں وہ مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی ہیں مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہیں ممیلاتٌ اور خود بھی مردوں کی طرف جھکنے والی ہیں رؤوس ہنکا اسنمت البخت المائلہ اور ان عورتوں کے سر جو ہوں گے وہ اونٹوں کے کوہان کے معنی اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت کے لئے ایسا ہیئر اسٹائل جو آج کل رائج ہے عورتیں جو جھوڑا بنا کے پیچھے بال کا ایسے کرتی ہے غلط ہے یہ ناجائز ہے اس کو جہنمی عورتوں کے نشانی کا آگیا ان کے بال جو ہوں گے وہ اونٹوں کے کوہان کے معنی دوں گے پھر آگے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں میری مائے اور بہنیں خاص طور سے غور کریں لا يدخلنا الجنہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی ولا يجدنا ریحہا اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتی آج ہمارے یہاں عید اور بقریت کی نماز پڑھنے کے لئے بہت ساری عورتیں جاتی ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے بہت تعقید کی ہے تراوی کی نماز پڑھنے کے لئے جاتی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ایک سواب کا کام ہے لیکن ایک عبادت کے لئے آپ جا رہے ہیں میری ماں اور بہنوں اور آپ خوشبو لگا کے سنٹ لگا کے پرفیوم لگا کے اور خوشبو کے سامان لگا کے آپ گھر سے نکلتی ہیں آپ کو پتا ہے اس عمل کی کیا قباحت ہے اس کا کیا انجام ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں ایوما امرأت استعترت جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے فمرت بالمجلس اور غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے فہی اکزا وکزا ایسی عورت بدکار ہے بدچلن ہے بے حیاء ہیں میری ماں اور بہنوں یہی بردہ یہی شرم و حیاء ایک مسلمان عورت کی زینت ہے اس کی خصوصیت ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پردے میں رہے کہ آپ کی صلاحیت ختم ہو جائے گی میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ میڈیکل سائنس کی طالب نہ حاصل کریں میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹیچر نہ بنیں ٹھیک ہے مسلمان عورت جدید طالب بھی حاصل کر سکتی ہے لیکن پردے میں رہ کر شرعی حدود میں رہ کر اسلامی طالبات کے دائرے میں رہ کر حضرت آئیشہ ساری کائنات کی معلمہ بنی کیا انہوں نے بے پردگی اپنائی جی نہیں پردے میں رہ کر حضرت آئیشہ ساری کائنات کی ایک بہت بڑی ٹیچر اور معلم بنی حضرت فاطمہ نبی کی لخت جگر نبی کی بیٹی حسن اور حسین کی والدہ کیا انہوں نے کبھی پردے کا دامن چھوڑا حضرت اسما حضرت حفظہ ان تمام عورتوں نے انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی اور یہاں پر ایک بڑی خاص بات میں بتاؤں ہمارے یہاں جو مغربی تہذیب ویشٹرن کلچر ہے اس نے ایک نئی بلا یہ دی ہے کہ عورت شادی کے بعد اس کا جو نام ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ مر جاتا ہے جیسے کسی عورت کی شادی مشٹر فاروقی کے ساتھ ہوئی تو اب شادی کے بعد اس کو کہا جائے گا میسس فاروقی اس کا نام ختم اب وہ اپنے شہر کے نام کے ساتھ جانے جائے گی اور یہ بلا جو ہے یہ دیرے دیرے مسلمانوں میں بھی آ رہی ہے اسلامی تہذیب اس کے خلاف ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک عورت کی شادی ہو گئی لیکن اس کی ایک اپنی آئیڈنٹیٹی ہے اپنی ایک پہچان ہے اسی لئے ہم جب حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ عائشہ محمد الرسول اللہ کی بیوی بلکہ ہم کہتے ہیں عائشہ بنت عبی بکر ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہم حضرت حفظہ کا نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں حفظہ بنت عمر حضرت عمر کی بیٹی حفظہ یہ ہے اسلامی کلچر یہ ہے اسلامی تحزین تو وہ کہاں گئے وہ لمبے چوڑے دعوے کرنے والے جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے ظلم تو انہوں نے خود کیا ہے آپ یقین جانے سن پانچ سو اٹھتر عیسوی میں یعنی اس دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر آئے اس زمانے میں فرانس کے اندر انگریزوں نے ایک کانفرنس منقل کی اور اس کانفرنس کا موضوع کیا تھا اس کا ٹاپک کیا تھا کہ عورت انسان ہے یا نہیں اس بات پر ریسرچ کرنے کے لئے اور اس بات پر ڈسکشن کرنے کے لئے اور اگر انسان ہے تو اس کے اندر روح ہے کے نہیں اور روح اگر ہے تو وہ انسانیت کے اندر ہے یا انسانیت سے خارج ہے بہرحال بڑی ڈسکشن اور بحث کے بعد یہ تہپایا عورت ہے تو انسان لیکن مرد کی خدمت کے لئے تیار کی گئی ہے میرے پیارے بھائیو یہ دعویٰ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا یہ حال تھا اسلام نے تو کہیں عورت کو اتنا حقیر اور ظلیل نہیں کہا قرآن کے اندر کسی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت مرد کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے بلکہ قرآن کے اندر اللہ نے بار بار یہ فرمایا کہ مومن مرد مومن عورتیں مسلمان مرد مسلمان عورتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہ فرمایا یا ایوالناس اتقو ربکم اے لوگو اپنے رف سے ڈرو اللذی خلقکم من نفس واحدہ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اسلام نے تو یہ بتایا کہ عورت کی پیدائش تمہارے سکون کے لئے ہوئی ہے تمہارے ذہنی سکون اور آرام کے لئے عورت کو بنایا گیا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری بیویاں بنائی تمہارے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری پیاری ماں اور بہنوں یہ الزام محض کے الزام ہے اسلام نے عورت کو بہت سارے بنیادی اور اضافی حقوق دیئے ہیں جن میں سے مقتصرا میں نے کچھ بیان کی ہے یہاں پر بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا حاکم کسی عورت کو بنا ہے عام طور سے لوگ اس حدیث کو بھی نشانہ بنا کر کہتے کہ تو کوئی اسلام میں عورت کے بارے میں اتنا غلط نظریہ ہے دیکھئے اسلام نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ عورت اور مرد کے درمیان عدل کا حکم دیا ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جتنا کام مرد کرتا ہے وہ عورت کر سکتی ہے یہ مغرب کا نعرہ اسلام کا نعرہ نہیں ویشٹ کا نعرہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت کر سکتی ہے میں یہ دعویٰ کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ تم اس کا اُلٹا کیوں نہیں کہتے کہ ہر وہ کام جو عورت کرتی ہے وہ مرد کر سکتا ہے عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے تو مرد بھی کر سکتا ہے عورت دودھ پیلا سکتی ہے تو مرد بھی پیلا سکتا ہے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ وہ چیز مرد کے بس کی نہیں ہے تو وہی بات اگر اسلام نے کہی تو کون سو برا کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت اور قیادت کرنا یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے عورت جذباتی ہوتی ہے عورت جلدباز ہوتی ہے اور ہم اپنی ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں اور دنیا کی تاریخ میں دیکھیں کہ جب بھی عورت نے زمام اقتدار سنبھالا ہے جب بھی عورت نے حکومت سنبھالی ہے اس نے کچھ ایسے جذبات میں آ کر فیصلے کیے ہیں جن کا انجام پورے ملک کو اور پوری دنیا کو بگتنا پڑا ہے تو اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی اقتدار اور حکومت کسی عورت کو دے اور اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ مرد کی امامت کرائے مرد کو عورت نماز نہیں پڑھا سکتی عورت مرد کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے عورت عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے لیکن عورت مرد کو نماز نہیں پڑھا سکتی یہ رائٹ اسلام نے اس کو نہیں دیا ہے تو میرے پیارے بھائیوں اسلام نے عورت کو حقوق دیئے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا ایک دائرہ ہے مرد کا ایک الگ دائرہ ہے عورت کا ایک الگ دائرہ ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرد کے لیے خوبی ہیں عورت کے لیے عیب ہیں عورت کے لیے خوبی ہیں مرد کے لیے عیب ہیں مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے بتایا بازار میں کیا ہو رہا ہے شیئر مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں جاننا ایک مرد کے لیے ضروری ہے مرد نہیں جانے گا تو اس کے لیے عیب مانا جے کیسا ہم مرد ہیں اس کو بتا نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو میرے پیارے بھائیوں اسلام نے عورت کو حقوق دیئے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا ایک دائرہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واللزین یرمون المحسنات المؤمنات الغافلات جو لوگ مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں کیسی مومن عورتیں المحسنات جو پاک دامن ہیں الغافلات جو غافل ہیں غافل کا مطلب علماء نے بتایا جن کو اپنی گھر گرستی کے علاوہ دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں تو ایسی عورت کی تو تعریف کی یہ قرآن آپ بتائیے ایک چیز مرد کے لیے عیب ہے عورت کے لیے وہی چیز خوبی ہے تو میری پیاری ماں اور بہنوں آپ ہرگز اپنے آپ کے اوپر شرم نہ کریں اپنے آپ کو حقیر نہ جانیں آپ انفریورٹی کامپلیکس کا آپ احساس کم تری کا شکار نہ ہوں اسلام نے آپ کو بہت اوچا مرتبہ دیا ہے آپ اس امت کا نصف ہیں آپ سے یہ امت ہے آپ نے اس امت کے بڑے بڑے جمع مردوں کو پیدا کیا ہے آپ نہ ہوتی تو اس امت کو خالدین والید نہ ملتے اس امت کو صلاح الدین یوسف نہ ملتے اس امت کو محمد ابن قاسم نہ ملتے اس امت کو بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے کمانڈر اور بڑے بڑے بہادر نہ ملتے میری ماں اور بہنوں اسلام نے آپ کو آپ کا جائز مقام دیا ہے آپ اس مقام کو پہچانے اور دشمنوں سے یہ کہہ دیں کہ تمہیں ہمیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اللہ کے رسول کو اپنا رہبر مانا ہے اور ہمارے رسول نے ہم کو اس دور میں ہمارا مقام دیا تھا جو جہائلیت کا دور تھا جو جہالت کا دور تھا اور جس دور میں عورت کے پیدا ہونے پر اس کا گلہ گھونڈ دیا جاتا تھا ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی غلطی کو اسلام پر نہ تھوپے ایک ڈرائیور اگر گاڑی غلط چلائے اس کا ذمہ دار ڈرائیور منا جاتا ہے گاڑی نہیں مانی جاتی اگر ایک مسلمان عورت کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے اگر ایک مسلمان شہر اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے اگر ایک مسلم سماج میں عورت کے ساتھ غلط سلوک ہوتا ہے اس کے لئے وہ سماج ذمہ دار ہے وہ معاشرہ ذمہ دار ہے وہ افراد ذمہ دار ہیں اس کے لئے ہم اسلام کو دوشی نہیں خرار دے سکتے اسلام نے عورت کو ان تمام حقوق سے نوازا ہے جن کی دعائی آج مغرب دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے ان پر عمل پیرا ہونے اور عورتوں کا صحیح حق ان کو دینے کی توفیق اطافرما اسی طرح سے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی تو توفیق اطافرما کہ وہ اپنا جائز مقام سمجھیں اور اسلامی حدود میں رہ کر وہ اسلام کے خدمت کریں آمین وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی